موسیقی کافی سوفٹوئرز ابھی تک ہم نے سیکھ لی ہیں اور آئیم ویری شور کہ آپ وہ تمام پریکٹیکل نالج یوز کر رہے ہیں اور اپلائی کر رہے ہیں اپنی فری لانسنگ کام کے اندر لیکن ان تمام سوفٹوئرز اور پلیٹ فارمز کے علاوہ ایک ایسی چیز بھی ڈیجیٹل مارکٹیر بننے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے اندر کوئی سوفٹوئر یا پلیٹ فارمز سیکھنا ضروری نہیں بلکہ دماغ کا ہونا اور ٹائپنگ سکلز کا ہونا ضروری ہے اس کو ہم کہتے ہیں فری لانسنگ ویب سائٹس کے اوپر ڈیجیٹل مارکٹنگ پلین ڈیویلپنٹ کی کافی جابز آویلیبل ہیں لیکن یہ جابز جو ہیں یہ کسی بھی اہرے گہرے ڈیجیٹل مارکٹیر کے لیے نہیں جب آپ ایک پرفیشنل ویل ایکسپیرینس ڈیجیٹل مارکٹیر بن جاتے ہیں تو پھر آپ دوسری کمپنیز کے لیے پلین لکھنا شروع کرتے ہیں ضروری نہیں کہ فری لانسنگ کے لیے یا فری لانسنگ کی ویب سائٹ یوز کر کے آپ انٹرنیشنل کلائنٹ کے لیے ڈیجیٹل مارکٹنگ پلین بنائیں ہو سکتا ہے کہ یہ پلین آپ سے کوئی لوکل ریسٹورانٹ والا یا لوکل آن لائن بزنس والا بھی ڈیمانڈ کرے اور آپ کو کہے کہ بھائی آپ کے پاس ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ کو ڈیفرنٹ ٹولز بھی آتے ہیں تو ضرور آپ کرنیل ہماری کمپنی کے لیے پلین تو بنائیں تو پھر آپ کو یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ پلین جو کہ ایک پرٹیکلر ڈاکومنٹ کی فارم میں ہوتا ہے وہ بنانا پڑتا ہے لیکن ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ پلین بنتا کیا ہے اس کے کون کون سے کانٹنٹس ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں ہم اگلے کچھ سیشن کے اندر سیکھیں گے اس سیشن کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ what actually digital marketing plan is اور آپ کو اس کو use کیوں کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اسان طریقے سے اگر میں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں تو digital marketing plan is just a document جس کے اندر آپ marketing جو digital طریقے سے آپ نے کرنی ہے اس کا plan اپنے client کو دہ رہے ہوتے ہیں اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ ہم detail میں اگلے سیشن میں پڑھیں گے لیکن یہ پورے کا پورا plan چار ڈیفرنٹ چیزوں کے اڈ گڈ گھوم رہا ہوتا ہے number one goals and objectives number two research number three strategies and tactics اور number four control and implementation اب اگر ہم اس کو individually طور پر دیکھیں تو goals and objectives کے اندر آپ اپنی client کے لیے یا اس بندے کے لیے جس کے لیے digital marketing plan بنا رہے ہیں وہ تمام goals اور objectives لکھتے ہیں جو ایک marketing campaign نے achieve کرنے ہیں well thought out ہوتے ہیں thoroughly آپ نے اس کے بارے میں discussion کی بھی ہوتی ہے اور اس کو سیکھ کر اور سمجھ کے اپنے experience کی base کے اوپر اس کو outline کی ہوتا ہے یہ بندے کیسے ہیں اگلے سیشن میں میں آپ کو سکھاؤں گا پھر آتا ہے research کا component research کے component میں ہوتی ہیں تین different طریقے کی research number one customer research number two competitor research جو company آپ کی competition میں ہے اس کی بھی research آپ نے کرنی ہوتی ہے اور number three market research کہ generically market میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی dm plan یعنی کہ digital marketing plan کا حصہ ہوتی ہیں تیسے نمبر پہ ہے strategy and tactics یہاں آپ decide کرتے ہیں کہ میں نے social media marketing use کرنی ہے میں نے blogs بنانے ہیں اچھا میں نے blogs کی strategy تو use کی لیکن blogs کے اندر specific steps کیا use کروں گا جس کو ہم tactics کا نام دیتے ہیں وہ بھی آپ اس particular step میں outline کر دیتے ہیں اور last کے اندر آتا ہے control and implementation جس کے اندر آپ نے goals بھی بتا دیئے اور آپ نے different platforms کے بارے میں بھی بتا دیا اور اب آپ نے ایک mechanism decide کر لیا کہ جس کے through آپ نے digital marketing plan کو یا digital marketing کو control کرنا ہے اور اس کے بعد implement کر کے اس کو review کرنا ہے یہ ہوتا ہے last part اس particular report کا جواب بنا کے اپنے client کو دیتے ہیں تو دوستو یہ تو چند اب بالکل overview تھا کہ digital marketing plan کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں detail میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے لیکن digital marketing plan use کیوں ہوتا ہے اور کیوں کرنا چاہیے میں نے تو یہی سنا ہے اور آپ نے بھی یہی سنا ہوگا کہ digital marketing تو ایک applied field ہے اس کے اندر تو اگر آپ کو google adwords آتا ہے تو آپ باتچھے ہیں بالکل نہیں آپ نے ایک stage کے بعد google adwords کا کام ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے بندے سے کروا رہے ہو اپنے نیچے worker سے کروا رہے ہو آپ چلے جاتے ہیں اوپر strategical level کے اوپر جہاں آپ اپنا experience use کرتے ہیں different companies کا اور پھر آپ documents بنا کے دیتے ہیں different companies کو جس کو ہم digital marketing plan کے نام دیتے ہیں تو یہ کیوں use ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی reason ہے کہ it gives a direction to the company ایک ہے کہ آپ نے دوسرا یہ ہے کہ document well documented طریقے سے company میں پڑا ہے اور وہ direction دیتا ہے clear and specific to the company کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور ہم وہ کر کیوں رہے ہیں یہ digital marketing plan آپ کو knowledge دیتا ہے different چیزوں کے بارے میں competition کے بارے میں knowledge دیتا ہے آپ کو آپ کے customer کے بارے میں بتاتا ہے جو زیادہ تر ہم knowledge gain نہیں کر رہے ہوتے جب ہم applied کام کر رہے ہوتے ہیں digital marketing کے لیے حالانکہ میں نے آپ کو جگہ جگہ سکھایا کہ آپ نے research ضرور کرنی ہے لیکن digital marketing plan جب آپ بنائیں گے تو آپ کو knowledge ایک combined form کے اندر ایک document کے اندر ملے گا پھر آپ کو یہ ایک combined طریقے سے stream line کر دیتا ہے value proposition کو یعنی کہ آپ کی company یا وہ client جس کے لیے آپ کی کام کر رہے ہیں وہ کیا کیا چیزیں value propose کر رہی ہے یا value دے رہی ہے اپنے customers کو وہ تمام ایک document کے اندر آپ کے سامنے ایک shape میں آ جاتی ہے integrated effort ہوتی ہے جس کے اندر آپ social media سے لے کے blogs اور blogs سے لے کے ویب سائٹ ویب سیٹ سے لے کے google کی campaign کو آپس میں integrated طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور integration کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تمام campaigns ایک طریقے سے design ہے تو اس کی effectiveness زیادہ ہے as compared to الگ الگ طریقے سے design campaign کی اور last کے اندر ہے budget آپ کے سامنے ایک well defined budget ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ budget کس طریقے سے use کرنا ہے اور budget کو use کر کے optimization طریقے سے کس طریقے سے میں نے marketing campaign چلانی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی ہیں ڈی ایم پلین میں جو ایک document ہوتا ہے اس لیے میں نے start میں آپ کو کہا تھا کہ ڈی ایم پلین بنانے کے لیے software کی skill یا platform کی skill ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ کو دماغ چاہیے آپ کو experience چاہیے اور آپ کو writing skills چاہیے تو دوستو یہ تھا generic overview of a digital marketing plan اب آکے چل کے sessions کے اندر میں اس کو break کروں گا اور document کے different sections کو detail کے اندر discuss کروں گا تو میرے ساتھ رہیے